برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات میرے پیارے برادران اسلام ہم نے شعبان المعظم کے اندر بہت سی مجالس میں اس مہینے کے بارے میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور قسرت سے روزے رکھنا اور دعائیں کرنا اور تیاری کرنا اور پھر صحابہ کو بھی تیاری کرانا اس پہ ہم نے کئی مجالس میں بیان کیا ہے آج کی ہم اس مجلس میں اس عمر کی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کو ترغیب دینا پھر آپ کے جان نصار صحابہ اکرام کا آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کے رمضان کے شب و روز کو روحانی ترقیات اور اللہ سے مضبوط تعلق بنانے کا ذریعہ بنانا تو اس کیفیت کا غیر معمولی اثر صحابہ کے بعد طابعین کی زندگی پہ پڑھا طبع طابعین کی زندگی میں وہ چیزیں منتقل ہوئیں بلکہ اس امت کے جو آئمہ مشتہدین مفسرین محدثین خضرات اور اقابل علماء ان کی علمی خدمات ایک طرف مگر روحانی فیوضات جو اس ماہ مبارک میں وہ حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرتے محنت کرتے مجاہدہ کرتے دعائیں کرتے تلاوت کلام پاک کرتے اذکار و استغفار کرتے اس کے بعد نمونے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں اور غرض صرف یہ ہے کہ ہمارے پتھر دل ہم سنگ دل لوگ بھی اپنے دلوں کو موم کرنے کے لیے ان حضرات کی سیرت سے استفادہ کریں تاکہ آنے والا یہ مہینہ جس کی ہم نے پوری استعداد کی پورا استقبال کیا اور پوری رغبت کے ساتھ ہم اس کے فیوضات سے مستفید ہوں بغیر تیاری کے بغیر پیشی منصوبہ بندی کے ہمارے دنیا کے کام بھی ادھورے رہ جاتے ہیں اور ہم کما حق کو ہو دنیا کے کاموں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر کیا حال ہوگا اگر غفلت سے رمضان آئے اور خود ہی چلا جائے یہ غرض ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ میری اس غرض کو اور ہمارے اس عظیم مقصد کو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے ہم سبی کو رمضان میں خوب محضوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ دیکھیں کہ اس رمضان کی استعداد اور اس کے شب و روز کو اپنی حیات طیبہ اور اپنی صیرت و کردار کی تحسین کے لیے کس طرح اس امت کے صلح صالحین تو کوشہ رہتے تھے امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے نام کو آپ سبی جانتے ہیں اہل سیر نے لکھا ہے کہ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں جسے شہر قرآن کہا گیا ہے انزل فیہ القرآن تو کیسے اسے شہر قرآن وہ بناتے تھے کہ دن کو ایک قرآن رات کو اپنا ایک قرآن اور پھر تراویح کی نماز میں پورا ایک قرآن سننا تو یوں ایک اور ساٹھ اکسٹھ کلام پاک ختم ہو جاتے ہیں تو یہ اسی طرح امام شعفی جو آئمہ مشتہدین میں بڑے امام ہیں اور بڑا نام ہے فقہ کے اندر اصول فقہ کے اندر ان کا معمول تھا کہ وہ بھی رمضان مبارک کے شب و روز میں تقریبا ساٹھ قرآن شریف ختم کرتے وہی ترتیب یعنی ایک اور ایک دو یعنی روزانہ دو اللہ اکبر حضرت امام مالک رحمہ اللہ مشہور آئمہ مشتہدین میں سے ہیں صاحب معتہ جنہوں نے معتہ امام مالک تعلیف فرمائی اور اسی طرح حضرت سفیان سوری مشہور آئمہ حدیث میں سے ہیں اللہ اکبر ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی دیگر مصروفیات کو کم کر دیتے تو یہ رمضان اصل میں اس لیے بھی ہے کہ ہم پیشگی منصوبہ بندی ایسی کریں کہ کیا کریں ہم کہ اپنی مصروفیات مادیہ دنیویہ ان کو کم کر کے مصروفیات روحانیہ میں اضافہ کریں جیسے کہ ہمارے یہ حضرات کرتے تھے تو وہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے سالہ وقت تلاوت کلام پاک میں گزارتے اور یہ فرماتے کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے تو ہم نے بھی انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ یہ عظیمت دے اور ہم عظم کریں کہ ہم نے اس مہینے کو شہر قرآن بنانا ہے شہر تسکیہ بنانا ہے شہر ترقیات بنانا ہے یہ ہے اس عظیم مہینے کا جمالیاتی پہلو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بات کریں گے کہ کس طرح رمضان ہمارے اندر وہ کمالات پیدا کرنے کا مہینہ ہے جو حضرت انسان کو جمال فراہم کرتے ہیں سیرت میں کردار میں گفتار میں قول میں فعل میں یہی ہماری عرض ہے تو امام مالک کا ہم نے ذکر کیا صفیان سوری کا حضرت امام شافعی کا حضرت امام ابو حنیفہ کا اللہ اکبر اسی طرح ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں کہ میرا تیس سال کا ہر روز ایک قرآن پڑھنے کا معمول ہے میں نے اپنی ایک سفر میں یہ ایک بزرگ ہیں ہمارے ابھی ان کا انتقال ہو گیا مولانا قاسم جو اکرا چینل کے مالک ہیں ان کے والد صاحب بڑے ہی صالح اور بزرگ اولیاء اللہ میں سے تھے ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھا کرتے تھے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی پرانے لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے ایسے موجود ہیں جن کا یہ معمول ہے تو وہ روزانہ قرآن پاک کی تراوت کرتے اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ ہمیں وہ حلاوت نصیب کر دے وہ قرآن سے محبت نصیب فرما دے کہ ہماری زبان رتب رہے ہماری زبان قرآن کریم کی تلاوت سے تر رہے کس کو فائدہ ہوگا کس کو کمال ملے گا کس کو جمال سیرت ملے گا ہمیں ہی یہ ہماری اصل غرض ہے اس مجلس سے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت قطاد رحمہ اللہ ان کا معمول یہ تھا کہ ہر تین راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے مگر اشرائے اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم ادب مشہور صالحین میں سے ہیں وہ کتنی ریاضت کرتے کہ اس مہینے کو جاگ کر گزارتے ہیں حضرت ابن الفضل یہ بھی مشہور طابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان مبارک کا مہینہ کیسے تھا یہ ہے اصل سمجھنے والی بات اور رمضان سے قبل میں نے کئی مجالس میں جو یہ احتمام سے ان امور کو بیان کیا تو میری غرض میرے سامعین و ناظرین یہی ہے کہ ہمارے اندر اس کی آمد سے پہلے اتنا شوق ہو جائے کہ ہم اس سے کماحہ کو مستفید ہوں وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ہم تو چھے مہینے رمضان سے پہلے اس دعا میں گزارتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے پھر یہ رمضان گزرتا تو پھر ہم چھے مہینے اللہ سے اس دعا میں گزار دیتے کہ اے اللہ ہم سے تو اس رمضان کو قبول فرماؤ کہاں ہے ایسا شوق کہاں ہے ایسی توجہ ہماری تو توجہات کا مرکز ہی ہماری مادی زندگی ہے تو میرے پیارے سامعین و ناظرین اصل ہماری ان مجالت سے مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری توجہات کا رخ ذات باری تعالی کی طرف ہو جائے اور پھر جو بارش اس ماہ مبارک میں رحمت کی موصلہ دھار برستی ہے ہمارے اندر کے پیالے ہمارا دل اسے اس سے لبریس ہونے کے لیے پہل ہی تیار ہو یہ ہے دو لفظوں میں ہماری گرز و آیت وہ فرماتے ہیں کہ چھے مہینے پہلے ہم دعائیں کرتے پھر رمضان کو گزارتے اور پھر چھے مہینے اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے اللہ اکبر پھر آپ خود بھی دیکھیں کہ اگری مجالس میں بات کریں گے اس مجلس میں ہماری گرز صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ دعیہ پیدا کریں کہ جیسے اصحاب رسول تابعین اتبا تابعین ائمہ محدثین اور علماء امت شوق سے اس مہینے کو طلب کرتے اللہ سے اور پھر شوق سے گزارتے ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو بلکہ اس دور کے بعض بزرگ جیسے مولانا ذکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمہ اللہ ان کو اس مہینے میں تلاوث سے اتنا شغف ہوتا کہ وہ رزانہ اللہ اکبر رمضان مبارک میں یومیاں اللہ اکبر تیس پارے پڑتے ہیں اور حضرت کا یہ معمول بیالیس سال تک رہا یہ خود حضرت نے اپنی آبیتی میں ذکر فرما ہے تو یہ بزرگ ایسی چیزیں اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم کو تاہمت اپنے اندر حمت پیدا کریں اور عظیمت پیدا کریں میری دعا ہے کہ حق تعالی شان ہو ہمارے اندر وہ استعداد پیدا فرما دے کہ یہ ماہ مبارک آنے سے پہلے ہم پوری قوت سے اپنے آپ کو مسخر کر دے اس مہینے کے فیوض و برکات کو لینے کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے اندر حمت پیدا فرما دے ہمارے اندر عظیمت پیدا فرما دے وہ شوق اور رغبت پیدا فرما دے جو ہمارے صلح صالحین میں تھی اور وہ ان کی برکات سے محضوظ ہوئے یا اللہ ہمیں بھی خوب محضوظ فرمانا آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين